آج کی ویڈیو کا آغاز ہاروی سے ہوتا ہے جو کہ پلس ٹیشن کی لائبریری میں جاتا ہے جہاں پر انہوں نے پرانی فائلز رکھی ہیں اور وہاں پر پہنچ کر ان کی لائبریرین سے کہتا ہے کہ مجھے ایک پرانی فائل چاہیے تو وہ اس کا نام چیک کرتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کا نام ابھی تک کمپیوٹر میں ڈالا نہیں گیا کیونکہ اس کی پوسٹنگ آج ہی ہوئی ہے تو وہ اسے جھوٹا بہانہ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میں نہیں منگوارا میرا پارٹرن منگوارا ہے جس کا نام ہے جیمز گورڈن اور وہ کہتا ہے کہ پلیز مجھے یہ دے دو وہ بہت ڈانٹے گا مجھے تو وہ لیڈی کہتی ہے اتھا چلو جیم گورڈن کا نام لکھو اور لے جاؤ تو وہ جیم گورڈن کا نام وہاں پر ایڈ کرتا ہے اور وہاں سے مارتہ وین اور تھومس وین کے قتل کی کیس والی فائل کو وہاں سے لے جاتا ہے اس فائل کو لے جاتے ہوئے اسے ایک لڑکی دیکھ لیتی ہے اور جب وہ وہاں پر نام پڑتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی جیمز گورڈن نامی بندہ اس فائ کو پہنچاتی ہے کہ کوئی تھومس اور مارتہ وین کے قتل کی کیس والی فائل کو لے کے جا رہا ہے اور شاید اسے ری اوپن بھی کرنے والا ہے اور وہ شخص جو اس فائل کو لے کے جا رہا ہے اس کا نام ہے جیمز گورڈن دوسرے طرف گورڈن بھی اپنے گھر پہنچتا ہے اور گھر پہنچ کر اسے باربرا کی کال آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ لائبریری میں آج تھوڑا کام زیادہ ہے تو اسے وہاں پر رکنا پڑے گا تو گورڈن اسے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا اتنی دیر رات کو باہر رہنا اس شہر میں سیف نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں پاپا میں ٹھیک رہوں گی اور جب وہ اس کے ساتھ فون پر بات کر رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک میسٹیریس شخص کھڑا ہوتا ہے خیر اس کے ساتھ بات کرنے کے بعد جیمز گورڈن اپنے گھر میں کوگنگ کرنے لگتا ہے تاکہ جب باربرا گھر آئے تو اس کو کھانا پکا ہوا ملے مگر تب ہی گورڈن کے دروازے پر دستک ہوتی ہے جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو سامنے ہار آیا ہے تو گورڈن اس سے پوچھتا ہے کہ ہاروی تم یہاں پر کیا کرنے ہو تو ہاروی کہتا ہے تمہیں پتا ہے وہ جو بیٹمن ہے وہ جیکب ویور کا پیچھا کر رہا تھا اصل میں یہ جیکب ویور وہی پولیس والا ہے جو مارتا اور تھامس کے قتل کے بعد سب سے پہلے کرائم سین پر پہنچا تھا مگر تب ہی گورڈن کے گھر کے فون کی گھنٹی بچتی ہے اور اس پر باربرا لکھاتا تو وہ فون اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ہیلو باربرا تو آگے سے کوئی آواز نہیں آتی لیکن کچھ اس کے بعد ایک شخص کی آواز آتی ہے اور کہتا ہے گورڈن تمہیں ہم نے وارڈ کیا تھا تم نہیں باز ہے تم نے دوبارہ ان فائلز کو نکالا ہے نا وہاں سے اور تب ہی گورڈن کی نظر ان فائلز پر پڑتی ہے جو ہاروی کے ہاتھ میں ہیں تو وہ فون چھوڑ کر فورا ہاروی کو اٹھاتا ہے اور دیوار کے ساتھ لگا کر کہتا ہے تم نے یہ فائلز میرے نام سے نکالی ہیں تو ہاروی کہتا ہے ہوا کیا ہے تو گورڈن اسے چھوڑتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے میری بیٹی کو کڈنیپ کر ل ہے پارپرا اب وہ اس کے قبضے میں ہیں اور وہ لوگ اسے مار دیں گے میری بیوی کی طرح وہ لوگ اسے مار دیں گے تو ہاروی کہتا ہے کون لوگ اور تمہاری بیوی تمہاری بیوی کا قتل ہوا ہے تو گورڈن اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے جب میں اس شہر میں آئے تھا تو میں بھی تمہاری طرح جوشیلہ تھا میں بھی کسی کی بات نہیں مانتا تھا لیکن اس جوشیلے پن میں مجھے اپنی بیوی سے ہاتھ دھونا پڑا انہوں نے اس کا قتل کیا اور ایسا ظاہر کیا کہ ایک 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 ہمیں جلدی سے ان فائلز کو وہاں پر رکھنا ہوگا تاکہ وہ میری بیٹی کو چھوڑ دیں تو ہاروی کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم وہاں پر فائلز رکھو گے اور وہ تمہاری بیٹی کو چھوڑ دیں گے تو گورڈن کہتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہاروی وہاں پر پڑا ہوا بیسپول بیٹ رہتا ہے اور کہتا ہے ہمیں ان کو ان کی اوقات دکھانی چاہیے دوسری طرف ایکس آتے جاتی ہوئی عورتوں کو تنگ کر رہا ہے اور انہیں چھیڑ رہا اور تب ہی پیچھے سے اس کے سر پر کوئی بیسپول بیٹ سے وار کرتا ہے جب وہ نیچے گرتا ہے اور اوپر دیکھتا ہے تو سامنے گورڈن اور ہاروی کھڑے ہیں جن کو دیکھ کر وہ کہتا ہے تم دونوں کو لگتا ہے اپنی جان پیاری نہیں ہے تو ہاروی یہ سن کر کہتا ہے ہمیں تو اپنی جان پیاری ہے مگر ابھی تم اپنی جان کی فکر کرو اور وہ دونوں اس کی مل کر اچھی خاصی دھولائی کرنے لگتے ہیں دوسری طرف بیٹمن جیکب ویور کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر پہ پہنچتا ہے جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ ویور کا پہلے ہی قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے گھر کے باہر بہت زیادہ پولیس کھڑی ہے تو وہ چھپتے چھپاتے اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے جب وہ وہاں پر انویسٹگیشن کرتا ہے تو اسے لال سا زنگ دکھائی دیتا ہے وہاں پر پڑا ہوا جب وہ اسے چیک کرتا ہے تو اسے ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے اور وہ ہے آرکم یعنی جس نے بھی جیکب ویور کا قتل کیا ہے وہ آرکم میں موجود ہے تو بیٹمین اسے ڈھوڑنے کے لیے آرکم کے دروازے پر پہنچتا ہے اور دروازہ پھلانگ کر اندر چلا جاتا ہے اور دوسری طرف باربرا کو کسی نے چیر کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور وہ ایک کمرے میں موجود ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے اور سامنے اسے ایک لکڑی کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا دکھائے دیتا ہے جس کو وہ پگڑنے کے کوشش کرتی ہے مگر تب ہی اس کے سامنے کا دروازہ کھلتا ہے اور باہر سے ب آخری خواہش بولو اور وہاں ہاروی کو اور گورڈن کو بھی ایکس کی پٹائی کرنے کے بعد یہ پتہ لگتا ہے کہ باربرا کو آرکم اسائلم میں ہی رکھا گیا ہے تو وہ دونوں وہاں پر پہنچتے ہیں تو اندر جانے سے پہلے ہاروی گورڈن سے کہتا ہے گورڈن ہمیں پہلے پولیس کو کال کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک بیک اپ کے ساتھ اندر جائیں تو گورڈن کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے پولیس کو فون کرو گے تو کیا میر کو نہیں پتہ چلے گا اور وہ یہاں پر کسی کو بھیج کر باربرا کو پہلے ہی مروا دے تم میرے ساتھ آؤ یا نہ آؤ میں اندر جا رہا ہوں اور وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں جب وہ اندر جا کر آس پاس کا معینہ کر رہے ہیں تو تب ہی گورڈن کے پیچھے سے بیٹمن اپیئر ہوتا ہے جسے دیکھ کر گورڈن اس کے اوپر بندوق تان کر کہتا ہے تو تم نے میری بیٹی کو کیڈنیپ کیا ہے کہاں ہے باربرا تو بیٹمن اس کے ہاتھ سے بندوق چرواتے ہوئے کہتا ہے مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو تو گورڈن اس پر اٹ تیک کرتے ہوئے کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں مجھے بتاؤ میری بیٹی کہاں پر ہے تو بیٹمن کہتا ہے میں تمہاری بیٹی کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں نے اسے گڈنیپ کیا ہے ان کی اسی لڑائی کے دوران انہیں باربرا کی چیخ سنائی دیتی ہے جس نے اسی لکڑی کے ٹکڑے کو اٹھا کر پٹے بوئی کے پیر میں مار دیا ہے اور زور زور سے چلا رہی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے تو گورڈن باربرا کی آواز سنتا ہی بھاگتا ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے مگر اسے یہ یہ سمائے نہیں آتا کہ وہ کس کمرے میں جائے اور اسے کہاں ڈھوٹے کیونکہ آرکم میں بہت زیادہ کمرے تھے تو بیٹمن ایک دیوار کے ساتھ کان لگا کر سننے لگتا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو گورڈن اسے پوچھتا ہے تم کیا کر رہے ہو اور وہاں پر اندر بڑے بوئی باربرا کا کام ختم کرنے والا ہے تو تب ہی بیٹمن اس دیوار کو چیرتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے جہاں پر بڑے بوئی باربرا کو قتل کرنے والا تھا تو بیٹمن یہ دیکھ بیٹمن اٹیک کرتا ہے تو بڑے بوئی پہلے اپنے چاکو سے اس پر وار کرتا ہے پھر اسے اٹھا کر اسی ٹیبل پر مارتا ہے جس کے سامنے اس نے باربرا کو باندھا ہوا تھا اور گورڈن آ کر فوراں سے باربرا کو چھڑاتا ہے جب بڑے بوئی یہ دیکھتا ہے کہ باربرا کو کوئی چھڑا رہا ہے تو وہ اس کی طرف بڑتا ہے تو گورڈن بڑے بوئی کے کندے میں گولی مارتا ہے جس سے بڑے بوئی کو ہوتا تھا کچھ نہیں ہے مگر اسے اور غصہ آجات اور وہ گورڈن کو پکڑ کر اس کا ہاتھ توڑنے لگتا ہے مگر تب ہی پیچھے سے بیٹمن اٹیک کرتا ہے اور ان دونوں کے لڑائی میں زمین ٹوٹتی ہے اور وہ نیچلے فلور پر جا کر گرتے ہیں جہاں پر ہاروی بھی باربرا کی آواز کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا تو ہاروی بیٹمن سے کہتا ہے کہ تم پیچھے ہو جاؤ میں اسے گولی مارتا ہوں مگر اسے کلیر شوٹ نہیں مل رہا تھا تو وہ بھی بھاگا ہوا آتا ہے اور آ کر بڑے بائی پر چڑ جاتا ہے اور اسے مکے مارنے لگتا ہے مگر بڑے بائی اسے بھی پکڑتا ہے اور زمین میں مارتا ہے جس سے وہ فلور ٹوٹتا ہے اور وہ نیچلے فلور پر جا کر گرتا ہے جب ہاروی وہاں پر اٹھتا ہے تو وہاں کافی اندھیرہ تھا اور وہ ماچی سلا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہاں پر سینکڑ اور معصوم لڑکیوں کی لاشے پڑی ہوئی ہیں جن سب کو بڑے بائی نے مار مار کر وہاں پر رکھا ہوا ہے اور وہ یہ دیکھتے ہی وہاں سے اوپر کی طرف بھاگنے لگتا ہے اور اتنا بھیانک منظر اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھاتا اور وہ اس سے بہت خوف زدہ ہو جاتا ہے دوسری طرف اوپر بیٹمین کو بڑے بائی اچھا خاصہ دھو رہا ہے اور اس کو کیپ سے پکڑ کر کہتا ہے یہ کیا بہن کا دوبٹا پہن لائے ہو تو بیٹمین وہ کیپ اس کے موہ پر چڑھاتے ہوئے کہتا ہے یہ دوبٹا نہیں یہ تیری موت ہے اور وہ تب تک اس کے موہ پر رکھتا ہے جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو جاتا اور جیسے ہی وہ بے ہوش ہوتا ہے وہ اپنا کیپ اتارتا ہے اور نیچے ہاروی کو بچانے کے لیے جاتا ہے جہاں پر ہاروی ابھی بھی سکتے میں بیٹھا ہے اور وہ بیٹمین کو دیکھ کر کہتا ہے اتنی ماسوم لڑکیاں ان سب کو مارا ہے اس نے یہ منظر کبھی میں اپنے ذہن سے نہیں نکال پاؤں گا کہ کیا دیکھا کیا ہے میں نے تو بیٹمین اسے سنبھالتے ہوئے کہتا ہے یہ ہے اصلی گاؤتھم کے رنگ اس کے بعد ہاروی آرکم سے باہر آتا ہے جہاں پر گورڈن اور اس کی بیٹی کھڑے ہیں تو گورڈن ہاروی سے پوچھتا ہے ہاروی کیا تم ٹھیک ہو تو وہ کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ ابھی بھی سکتے میں ہے اس کے بعد گورڈن اور اس کی بیٹی تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد میر کے آفیس میں بیٹمین اس کے مشٹنڈوں کو پیٹتا ہوا اندر آتا ہے اور بیٹمین کو اندر آتا ہوا دیکھ کر میر پوچھتا ہے تم کون ہو تو بیٹمین جواب دیتا ہے تو میر یہ سنتے ہی ہستا ہے اور کہتا ہے تو میر کو ہستا ہوا دیکھ کر بیٹمین اس کے مو پر مکہ مارتا ہے اور اسے پکڑ کر کہتا ہے تم حرام کھا کھا کر موٹے ہوتے جا رہے ہو یہ سب کچھ اس دن بدلا جا سکتا تھا اور اسے اٹھا کر وہ ٹیبل کے دوسری طرف پھینکتا ہے تو میر اٹھتا ہے اور وہاں سے اپنی چھتری پکڑتا ہے اور بیٹمین کی طرف کرتا ہے تو بیٹمین مسکراتے ہوئے کہتا ہے تم میرا مقابلہ اس چھتری سے کرو گے مگر اس سے پہلے کہ بیٹمین کچھ اور کہے وہ اپنی چھتری سے چاکو نکالتا ہے اور بیٹمین کے پیٹ پر مارتا ہے اور ٹیبل پر ایک پڑا ہوا پیچ اٹھا کر اس کے سر میں مارتا ہے اور اسے کہتا ہے تم بہت بے وکوف ہو اگر تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے تو تمہیں اتنا شور نہیں کرنا چاہیے تھا خیر دیکھیں تو صحیح کہ تم ہو کون جب وہ بیٹمین کا ماسک اتارتا ہے تو نیچے سے بروس وین نکلتا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا اب مجھے سمجھا رہی ہے ساری گیم اب مجھے پتہ لگا تم جیکب ویور کا پیچھا کیوں کر رہے تھے کہیں تمہیں یہ تو نہیں پتہ لگیا تھا کہ اس دن تھیٹر کی لائٹ اس نے ہی آف کی تھی تو بروس کہتا ہے تم نے میرے مابب کو مارا تو میر کہتا ہے میں نے اس پلان کے لیے بہت مہینوں سے محنت کی تھی مگر قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہاں پر میرے آدمی سے پہلے ہی کوئی اور آدمی پہنچ گیا جس نے تمہارے مابب کو مار دیا اور وہ بروس کو دوبارہ وہ چاکو چوباتے ہوئے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے اس شہر میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک ہے شکاری اور ایک ہے شکار مگر تب ہی پیچھے سے آواز آتی ہے تم تیسری طرح کے لوگوں کو بھول رہے ہو جب وہ پیچھے مل کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایلفٹ کھڑاتا جو کہتا ہے اس شہر میں سروائیورز بھی موجود ہیں تو میر اسے کہتا ہے تم کون ہو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے مگر اس سے پہلے کہ میر کچھ اور کہے اس کو ایک ہی گولی لگتی ہے اور وہ اپنی چھتری سمیت باہر جا کر زمین پر گرتا ہے اور اس کے موت وہیں پر واقعہ ہو جاتی ہے اور بیٹمن کا راز ایک دفعہ پھر راز رہ جاتا ہے اس کے بعد ایلفٹ بروس کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے بروس چلو اب جانے کا وقت ہو گیا یہاں سے اور وہ اسے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد پولیس اس آرکم اسائلم میں پہنچتی ہے اور وہاں پر بڑے بائی کو بھی قید کر لیتی ہے اور سب لوگوں کو میر کے کالے کرتوتوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور یہ خبر ہر ٹی وی چینل پر چل رہی ہے اور اسی خبر کو پولیس ٹیشن میں بھی لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں تب ہی وہاں پر گورڈن ایکس کو لے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے ڈال دو اس درندے کو پنجرے میں تو سب اسے دیکھ کر کہتے ہیں گورڈن تم کہیں پاگل تو نہیں ہوگے اب آپ اس کو سنگھم والا سین سمجھیں اگر آپ نے سنگھم مووی دیکھی ہے تو آپ کو وہ سین یاد ہوگا جب وہ پولیس ٹیشن میں ان چوروں کو لے کر آتا ہے سیم یہ وہی سین ہے کہ گورڈن کے پیچھے آپ ایسے سمجھیں کہ سنگھم والا میوزک چل رہا ہے اور وہ ایکس کو جیل میں ڈلواتا ہے دوسری طرف لائبریری میں بیٹھی باربرا بھی بیٹمن سے انسپائر ہو کر اپنا بیٹ گرل کا کوسٹیوم ڈیزائن کر رہی ہے اور جب وہ اس سکیچ کو پورا کر لیتی ہے تو کہتی ہے اب مزا آئے گا دوسری طرف وین مینر میں ایلفرڈ بروس سے کہتا ہے اس دفعہ جو تم لکی تھے تو بچ گئے اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا اگر تم اس شہر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بیٹمن کو بہتر بنانا ہوگا اور یہاں پر چوروں اور لٹیروں کے لیے بیٹمن ایک فیر کا سمبل ہوگا یعنی اب تمہیں بیٹمن کو بیٹمن نہیں بلکہ ایک لیجنڈ بنانا ہوگا تاکہ سب لوگ اس کے نام سے بھی خوف کھائیں یعنی ایک چھوٹا سا یہ مونولوگ ہے یعنی جب اینڈ پر ایلفرڈ اسے وہ سمجھا رہا ہے اور اس پیچھے سے ایک بیٹمن کا سین چل رہا ہے آپ نے اگر مونولوگ دیکھے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا اور یہاں پر ہماری یہ کومک اینڈ ہو جاتی ہے مگر اس کومک کے اینڈ پر ایک چھوٹی سی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک شخص اپنے کمرے میں کھڑا ہے اور اس کے پورے کمرے میں آس پاس بیٹمن کی تصویریں لگی ہیں اور نیوز پیپر کے آرٹیکلز وغیرہ لگے ہیں اور اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور کہہ رہا ہے کون ہے یہ بیٹمن اور یہاں پر ہماری یہ کومک پوری طرح اینڈ ہو جاتی ہے اور اگر کسی کو نہیں پتا تو یہ ریڈلڈ ہے جو کہ آگے آنے والی کومک میں اس کا ویلن ہوگا تو یہ لیں آپ لوگ کے بیٹمن ارث ون کے والیم ون کا اینڈ ہو چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ سٹوری کافی اچھی لگی ہوگی کیونکہ یہ کافی ریلسٹک قسم کی سٹوری رنے بنائی ہے تو اگر آپ کو ذرا سا بھی مزا ہے اس کومک کو دیکھ کر تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویسے میں لائکس کا ٹارگٹ تو نہیں رکھتا لیکن اگر اس ویڈیو پر کم از کم ایک ہزار لائکس ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگی باقی خوش رہیں اور خوش رکھیں اللہ حافظ